پنجاب میں اب جانوروں کی رنگ اور نسل کی بنیاد پر ریجسٹریشن ہوگی پنجاب حکومت جانوروں کی ریجسٹریشن کے لیے نادرہ طرز کا ایک نیا ادارہ قائم کرے گی جس پر کاغذی کاروائی تقریباً مکمل کی جا چکی ہے اس زمن میں صبحی محکمہ قانون کی جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق جانوروں کا ایک ڈیٹا بیس سسٹم مرتب کیا جا رہا ہے جس میں صبح بھر کے جانوروں کی عمر، رنگ، نسل، جن سمیت دیگر تمام خصوصیات شامل کی جائیں گی اس نئے نظام کے تحت ہر جانور کو ایک منفرد ریجسٹریشن نمبر اور تصویر والا شناختی ٹاگ جاری کیا جائے گا شناختی ٹاگ میں جانور کے مطالق تمام اہم معلومات شامل ہوں گی جیسا کہ عمر، رنگ، نسل اور جنس وغیرہ اس اقدام کا مقصد جانوروں کی بہتر دیکھ پال اور ان کی شناخت کو منظم انداز میں محفوظ کرنا ہے پنجاب حکومت نے جانوروں کی ریجسٹریشن کے لیے سخت شرائط آئیت کرتے ہوئے فارمز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ جانوروں کے ایک ماہ کے اندر ریجسٹریشن کروائیں اس کے علاوہ وہ اگر کوئی نیا جانور خریدتا جاتا ہے تو اس کی ریجسٹریشن ایک حفظے کے اندر کرانا لازمی ہوگی نئے پیدا ہونے والے جانوروں کی ریجسٹریشن ایک ماہ کے اندر مکمل کی جائے گی ہر جانور کو ایک منفرد شناختی ٹاگ جاری کیا جائے گا جو اس جانور کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہوگا اس ٹاگ کو مجاز آفسر کی اجازت کے بغیر نہیں اتارا جا سکے گا جانور سے متعلق تمام معلومات اور ڈیٹا محفوظ رکھا جائے گا تاکہ جانور کی شناخت اور دیگر معاملات میں کوئی مشکل پیش نہ آئے حکومتی ذرائع کے مطابق اس نئے نظام کے تحر جانوروں کی بہتر دیکھوال نگرانی اور انتظام ممکن ہو سکے گا حکومت کے اس اقدام کا مقصد جانوروں کی صحت اور فلاو بہبوت کو یقینی منانا ہے اور اس کے ساتھ جانوروں کی خرید و فروغت اور نکل و حرکت کو بھی منظم کرنا ہے اس ڈیٹا بیس کی مدد سے نہ صرف جانوروں کی شناخت آسان ہوگی بلکہ مویشی پالنے والوں کے لیے بھی بہتر مواقع پیدا ہوں گے پنجاب حکومت کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ نیا نظام جانوروں کی فلاو بہبوت کے لیے ایک اہم قدم ہے حکومت کی جانب سے جاری کیا گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف جانوروں کی شناخت اور ریجسٹریشن کا عمل شفاف اور موثر ہوگا بلکہ مویشی پالنے والوں کو بھی اپنے جانوروں کی بہتر دیکھ پال کرنے میں مدد ملے گی جانوروں کی ریجسٹریشن کے اس نئے نظام سے صوبے میں جانوروں کی بیماریوں کو یوکتام اور ان کی صحت کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ وہ شناختی ٹاک کی مدد سے جانوروں کی چوری کے واقعات میں بھی کمی کا امکان ہے اس حالیہ حکومت اقدام کے نتیجے میں مویشی پالنے والوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں گی اور جانوروں کی دیکھ پال کے حوالے سے ایک نیا میار قائم ہوگا حکومت کے اس اقدام کا بنیادی مقصد جانوروں کی فلاو بہبود اور ان کی شناخت کا محفوظ اور موثر نظام قائم کرنا ہے جو مستقبل میں ملک بھر کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے